بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میرا نام وارث محمود ہے اور آپ میرا یوٹوپ چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی آجزانہ سی گزارش ہے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئی کنال کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ دوستو تک بہت سانی پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں آپ جانتے ہیں ہونڈا مشہور کیسے ہوا گاڑیاں بنانے والا ہونڈا کون تھا سن 1906 میں جپان کے ایک ہونشو نامی جزیرے پر واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سچیرو ہونڈا نامی لڑکا یہ پیدا ہوا ان کے والد ایک لوہار تھے اور پار ٹیم سائیکلوں کی مرمت کا کام بھی کرتے تھے ہونڈا کے پانچ بہن بھائی مختلف بیماریوں میں مر چکے تھے ہونڈا والد کے ساتھ سائیکلوں کی مرمت کا کام بھی کرتا تھا سولہ سال کی عمر میں ٹوکیو میں ہونڈا کو آٹھ شکاہی نامی آٹو موبائل سروس پر ٹیکنیشن کی نوکری ملی لیکن جب وہ وہاں کام پہ گیا تو اس کو صفائی پر لگا دیا گیا چند ماہ بعد ہونڈا کو ورکشاپ کا کام بھی ملنے لگ گیا جس کے تھوڑے سے عرصے میں ہی اس نے گاڑیاں مرمت کرنے کا کام بھی سیکھ لیا اور انیس سو اٹھائیس میں آٹھ شکاہی کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولی اور اس کو چلانے کے لیے رسپونسبلٹی کس کو دی سچیرو ہونڈا کو دی اور چند سالوں میں ہونڈا کار مکینک بھی بن چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریسنگ کار بھی چلانے لگ گیا تھا اور چلانا سیکھ گیا تھا پھر ہونڈا نے کیا کیا ہونڈا نے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار ڈیزائن کی ایک سو بیس کلومیٹر گھنٹا رفتار چلنے والی اس گاڑی نے پرانی ساری گاڑیوں کے سارے ریکارڈ توٹ ڈالے تھے اور یہ ریکارڈ اگلے بیس سالوں تک جگپان کے نام رہے ناظرین سچیرو ہونڈا اپنی کار ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا لیکن انیس سو چھتیس میں کار حادثے کے دوران ہونڈا حولناک حادثے میں چھدید زخمی ہو گیا ٹھیک ہونے کے بعد تیس سال کی عمر میں ہونڈا نے گاڑیوں کے پارٹس بنانے کی ایک کمپنی بنائی لیکن اس کو چلانے کے لیے ہونڈا کے پاس پیسے نہیں تھے جس کے باعث وہ دن کو آٹھ شکائی کے لیے کام کرتا تھا اور رات کو اپنی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اپنی نئی کمپنی میں انجن پسٹم بنانے کی کوشش کرتا تھا لیکن کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد وہ ناکام رہا اس کے بعد ہونڈا نے داتکاری سیکھنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تین سالوں کی محنت کے بعد بلاخر انیس سو انتالیس میں وہ پسٹم بنانے میں کام یاب ہو گیا پھر اس نے اپنی نوکری چھوڑ کر پسٹن بنانا شروع کر دیئے جب انہوں نے اپنے پسٹن بنانا شروع کیے اور ٹیوٹا کمپنی کو آفر کیے تو وہاں کے سنتالیس ڈزائن ریجیکٹ ہو گئے اس نے اپنے کئی برس مارکٹ کو سمجھنے میں لگا دیئے اور ایک بار پھر ہونڈا نے ایک پسٹن تیار کیا جس میں وہ کام یاب ہو گئے تمام کمپنیز نے اس کے پسٹن دھڑا دھڑ پاس کیے اور اس کے بعد کام چلنا بھی شروع ہو گیا ہونڈا کو ایک دھجکہ اس وقت لگا جب دوسری جنگی عظیم شروع ہو گئی انیس سو چوالیس میں ایک مزائل حملے کے دوران ہونڈا کی فیکٹری اس حادثے کا شکار ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کچے اساسے ٹیوٹا کو چار لاکھ ین میں فروخت کر دیئے ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ایٹمی حملوں کے بعد جپان نے گٹنے ٹیک دیئے اور جنگ ختم ہو گئی لیکن پورے جپان کے حالات ہونڈا کی طرح بد سے بدتر ہو گئے ایک بار ہونڈا کو جپانی فوج کی ایک گاڑی کا ایک انجن ملا اس انجن کو اس نے ایک سائیکل میں نصب کر دیا مہنگائی اور ٹرانسپورٹ جیسی کئی ایسے مسائل کا سامنا کرنے والے جپانیوں کو ہونڈا کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا ہونڈا نے اٹھارہ ہزار دکانداروں کے نام ایک کھلا خط لکھا تین ہزار دکانداروں نے اسے پیسے بھیج دیئے اگلے تین برس میں اس نے ایک موٹر سیکل بنائی جو سپر کمز کے نام سے لانچ کی گئی جس نے آتے ہی مارکٹ میں دھوم مچا دی اس کامیابی کے بعد ریسنگ کے شکین ہونڈا نے ریسنگ بائیک بنا ڈالی جس نے 1962 میں بینل قوامی ریسنگ مقابلہ جیت لیا اور اس کے بعد ہونڈا کا نام پوری دنیا میں گونجنے لگ گیا 1960 تک ہونڈا موٹر سیکل بنانے والی کمپنی دنیا کی ایک بڑی کمپنی بن گئی لیکن ہونڈا کا اصل خواب کار بنانا تھا موٹر سیکل بنانے کی کامیابی کے بعد ہونڈا نے گاڑیاں بنائی کئی سالوں کی محنت کے بعد اور کئی ڈیزائن مصرد ہونے کے بعد انیس سو بھوتر میں ہونڈا سوک لانچ کی گئی جسے بہت سے لوگوں نے پسند کیا اور اس کے ساتھ کے نئے مادل آج بھی بہت زیادہ مشہور ہیں انیس سو اسی میں ہونڈا کمپنی جپان کی ایک بڑی منفکچر کمپنی تھی اور پھر اگلے دس برس میں اس کمپنی نے دنیا کی بڑی تیسری کمپنی بن کر دکھایا ہے دوستو چیرو ہونڈا کی آپ کو یہ ایفٹ اگر پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان